اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علی آیت لکھی ہے میرے ساتھ مل کے پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ای جہن ناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدت وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَسِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ بَالْأَرْحَامِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا صدق اللہ العظیم ترجمہ سماعت فرمائے قرآن حکیم میں رب ذلجلال ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک شخص سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا اور ان دونوں سے بکسرت مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا اللہ سے ڈرو جس کے سبب سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے سے بھی ڈرو بے شک اللہ تم پر نگیبان ہے یہ آیات جو آج ہم نے پڑھی ہیں یہ سورہ نسا آج شروع ہو رہی ہے اور یہ چوتھے پارے میں ہے ترتیب مصحف کے حوالے سے اعتبار سے یہ قرآن پاک کی چوتھی صورت ہے پہلی سورہ فاتحہ ہے دوسری سورہ البقرہ ہے اور تیسری سورہ آل عمران ہے اور چوتھے نمبر پر سورت النساء ہے اور ویسے ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ ممتہینہ یعنی اٹھائیسوے پارے کی سورج جو ہے اس کے بعد اس کا نزول ہوا ہے علماء نے بعض قرآن کی بنا پر انہیں لکھا ہے کہ اس سورہ کا شان نزول جو ہے زمانہ نزول جو ہے وہ تین ہجری کی ابتدا سے لے کر یا تین ہجری کے آخر سے لے کر اور چار ہجری کے آخر تک یا پانچ ہجری کے شروع تک اس کا شان نزول ہے اس میں رکوع کی تعداد چوبیس ہے اور آیات کی تعداد ایک سو چھہتر ہے بان سیونٹی سکس ہے اس میں چونکہ یہ جو تین ہجری سے لے کے پانچ ہجری تک کا زمانہ ہے جو جو چیزیں اس عرصے کے اندر ہوئی وہ رب زلجلال نے آیات کے ذریعے سے اس کا نزول فرما دیا شوال تین ہجری میں جنگ اہد ہوئی ستر صحابہ اکرام شہید ہو گئے اس وقت ان کی وراثت کا مسئلہ تھا کہ یتیموں کو کیا دیا جائے ان کا مال کیسے تقسیم ہوگا تو ان کی وراثت اور کفالت کا مسئلہ پیدا ہوا اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ان کی وراثت کے مسائل کو نازل فرما دیا وراثت کے جتنے مسائل ہیں وہ سورہ نساء میں موجود ہیں وہ آگے بیان ہوں گے نماز خوف وہ پڑھی گئی غزوہ ذات الرکا جب ہوا تھا تو اچانک سے یہ چار عزنی میں ہوا تو اس وقت صلات الخوف پڑھنے کی باری آئی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلبِ اتھر پر صلات الخوف کے حوالے سے آیات کو نازل کیا گا وہ بھی اسی سورہ پاک میں موجود ہے تیمم کی اجازت کا مسئلہ آیا غزوہ بنو مستلق میں یہ مسئلہ جب پیش آیا تو اس وقت تیمم کے حوالے سے آیات کا نزول تھا تو سورہ نسا میں تیمم کی آیات کا بھی نزول ہو گیا اور یہ غزوہ جو تھا پانچ عزنی میں تھا اسی طرح چار عزنی میں بنو نزیر کا مدینہ سے اخراج ہوا تو ان بنو نزیر کے متعلق بھی آیات اس سورہ پاک میں نازل کی گئی امام بخاری حافظ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں امام بخاری کہتے ہیں حضرت ام الممنین آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سورہ بکرہ اور سورہ نسا جب نازل ہوئی تو سیدہ آئیشہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی یہ جب قرآن کی آیات نازل ہوئی تو حضرت ام آئیشہ صدیقہ حضور کے پاس تھی حضرت ام آئیشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ اس سورت میں عورتوں کے احکام کسرت سے بیان کیے گئے ہیں اس لئے اس سورت کا نام ہی سورت نسا رکھا گیا نسا عورت کو کہا جاتا ہے اس لئے اس کا نام ہی نسا رکھ دیا گیا امام ابن ابی شیبہ آپ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے جس نے سورت نسا کو پڑھ لیا وہ جان جائے گا کہ وراثت میں سے کون محروم ہوتا ہے اور کس کو وراثت دی جاتی ہے دیکھیں قرآن سے ہم دور ہیں وراثت کے مسائل ہیں یہ بڑے مشکل مسائل ہیں ہم مقصر و بیشتر فوراں سے نہیں بتا سکتے لیکن اگر عام بندہ بھی قرآن کو پڑھتا ہے اگر سورت نسا اس نے پڑھی ہے تو اس کو وراثت کے مسائل کم از کم سمجھ آ سکتے ہیں قرآن کریم میں ہر ایک چیز کا حل موجود ہے سورت نسا کے مضامین کیا ہیں رشتداروں سے اس نے سلوک یتیموں کے حقوق کی ادائیگی اور تعدد ازدواج کی اجازت یہ بیان ہے وراثت کے احکامات اس میں بیان کیے گئے معاشرے میں فہاشی اور بیہائی ختم کرنے کے ابتدائی احکام بیان کیے کن عورتوں سے نکاح جائز ہے اور کن سے جائز نہیں ہے وہ بیان کیے گئے عمالِ صالحہ توبہ کی تلقین مسلمانوں کا مال نہق کھانا قتل کرنے کی ممانت کے حوالے سے بیان ہوا آئلی اور معاشرتی احکام والدین رشتداروں سے اس نے سلوک کا بیان بخل کی مضمت ایمان اور عمالِ صالحہ کی نصیت یہود کی شرارتوں کا رد مسلمانوں کو یہود سے خبردار کرنا منافقین کی سرزنش جہاد کی تلقین دار الحرب میں گرے ہوئے مسلمانوں کے احکام مسلمانوں کو منافقوں سے متنبع کرنا یہ ساری چیزیں سور پاک میں بیان ہوئے ہیں آج ہم نے اس کی پہلی جو آیت پڑھی ہے اس میں رب ذلجلال ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو اپنے رب سے ڈھرو جس نے تمہیں ایک شخص جناب حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا انہی سے ایک بیوی ان کی حضرت حوہ کو پیدا کیا ان دونوں سے بکسرت مردوں کو عورتوں کو پھیلا دیا گیا اللہ سے ڈھرو جس اللہ سے کے لیے تم سوال کرتے ہو حقوق کی پائمالی نہ کرو قطع تعلقی نہ کرو بے شک اللہ تم پر نگے بان ہے رشتداروں سے قطع تعلقی کے حوالے سے بھی اس آئے مقدسہ میں منع فرمایا فرمایا ایک مرد اور ایک عورت سے تم پیدا کیے گئے ہو بنیادی طور پر شکلیں ایک جیسی ہیں یعنی دو آنکھ ہیں دو کان ناک سر دو ہاتھ اس طرح ہیں رنگ اور شکل و شبات میں مختلف ہو سکتے ہو لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ ہے آپ نے فرمایا کہ تمہارا رب بھی ایک ہے تمہارا باپ بھی ایک ہے جس سے تم پیدا کیے گئے اس لئے کسی عجمی کو کسی عربی پر کسی عربی کو کسی عجمی پر کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت آسل نہیں ہے تم ایک باپ کی اولاد ہو یہ ان آیات میں آج کی بیان ہوا فرمایا کہ اس کے بعد کہ جو قطع تعلقی کرے گا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رشتداروں سے قطع تعلقی کرے گا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر زیادہ ہو جائے حدیث پاک ہے جس کی عمر زیادہ ہو جائے اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ وسطیں عطا فرما دے اور اس سے بری موت کو بھی دور کر دیا جائے اسے چاہیے کہ وہ دو کام کرے ایک تو وہ اللہ سے ڈرے اور دوسرے نمبر پر رشتداروں سے تعلق کو جوڑنے لگ جائے یہ دو کام کرے گا بری موت سے بھی بچے گا اللہ تعالیٰ کا قرب بھی اسے حاصل ہو جائے گا اور رزق میں وسط بھی ہو جائے گی اور عمر بھی لمبی ہو جائے گی اب عدیث مبارکہ حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں تین خسلتیں ہوں اللہ تعالیٰ اس سے حساب آسان طریقے سے لے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا کوئی اس کوئی عام سمجھتا ہے کوئی آسان سمجھتا ہے کہ میں جواب دے لوں گا زندگی میں کیا کرتا رہا جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سر جکائے کھڑے ہوں گے حضرت نوح علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سر جکائے کھڑے ہوں گے وہاں پر عام بندہ جس کی پان نمازیں پوری نہیں ہیں اس کا عالم کیا ہوگا فرمایا کہ جو چاہتا ہے جس کا حساب آسان ہو جائے تین خسلتیں اگر اس میں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ حساب کو بھی آسان کرے گا اسے جنت بھی عطا فرما دے گا صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ انہم اجمائین نے عرص کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں آپ ہمیں بتائیے کہ وہ تین خسلتیں کیا ہیں حضور نے فرمایا وہ پہلی خسلت پہلی خصوصیت یہ ہے جو تمہیں محروم کر دے اسے عطا کرنے لگ جاؤ سو پرسنٹ کام یہاں پر یہ ہے کہ جو آپ کو محروم کرے آپ کہتے ہیں میں دو آتھس کو محروم کر دوں گا اسے سلام ہی نہیں کرتا اسے قطع تعلقی کر لوں گا دین کیا کہہ رہا ہے کہ جو آپ کو محروم کرے اسے عطا کرنے لگ جاؤ مزہ ہے نا بھئی اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا اچھے کے ساتھ اچھا بننا کمال نہیں ہے برے کے ساتھ اچھا بننا یہ کمال ہے تو سو پرسنٹ کی بات کر رہا ہوں میں ایک پرسنٹ بھی نہیں چھوڑا کہ کوئی ہوگا جو جسے محروم کرتا ہے وہ اسے دو آتھ بڑھ کر محروم کرنے لگ جاتا ہے لیکن دین ہمیں بتاتا ہے آدیس ہمیں بتاتا ہے یہ خصوصیت اگر کسی کے اندر ہوئی جان لو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا حساب آسان ہو جائے گا دوسرے نمبر پر فرمایا ہے جو تم سے قطع تعلقی کرے اس سے تعلق کو جوڑنے لگ جاؤ اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی حساب آسان فرما جائے گا رشتداروں کے ساتھ اس نے سلوکی کرو قطع تعلقی حرام ہے نہ کرو ایک جگہ پر جائز ہے وہ قطع تعلقی اس کو عام لوٹین میں سمجھا جاتا ہے جہاں سے عزت کا حطرہ ہو وہاں سے کنارہ کشی اختیار کر لو یہ قطع تعلقی نہیں ہے قطع تعلقی اور وہ اس معنی میں ہے کہ آپ اسے کٹ آف ہو جائیں مثالیں بہت ہیں لیکن میں نہیں دیتا آپ بھی لوگوں کے لیے ہیں آپ ہی کی ہیں آپ پر ہی دوں گا تو آپ ہی نراض ہو جائیں گے اس لیے نہ میں آپ کو آپ کی مثال دے رہا ہوں نہ آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں اس پر بہت زیادہ مثالیں موجود ہیں تیسے نمبر پر فرمایا کہ اگر تم یہ عمل کرو تو حساب آسان ہو جائے گا وہ یہ ہے کہ جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو میں نے درس عادیس میں پہلے بھی بتایا ہوا ہے ہمارے معاشرے میں صلح کا رواج عام ہے معافی کا رواج نہیں ہے صلح کے لیے دو بندے نراض ہیں تیسرا بیٹھ کر جرگہ کروا دیتا ہے لیکن وہ جو دونوں آپس میں بھگل گیر ہوتے ہیں نا گھلے مل رہے ہوتے ہیں وہ کوئی نہیں ایک دوسرے کو معاف کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وقت آئے گا تو تیرے سے بدلہ لوں گا میں تجھے بتاؤں گا کہ میں کیا ہوں وہ اپنے پورا شوک کر رہے ہوتے ہیں پاور وقت آنے پر وہ کر بھی دیتے ہیں ہمارے معاشرے میں صلح کا رواج ہے لیکن معافی کا رواج نہیں ہے بہرحال یہ تین خسلتیں ایسی ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس میں یہ تین خسرتیں ہوں اللہ اس کے حساب کو آسان فرما دے گا اسے جنت اتا فرما دے گا یہ قرآن ہے اس نے کھول کھول کے مسئلے بیان کیے ہیں یقین جانے ہمارے اندر میرے اندر میرے اندر آپ کے اندر اتنے عیب ہیں ہم بیان کرتے تو ہم سوچتے ہیں یہ پتہ نہیں ہمیں ہی مخاطب کر رہا ہے اور اس کے مخاطب ہی ہم ہیں ہمیں ہی قرآن جنجوڑ آئے ہمیں جنجوڑ کر کہہ رہا ہے تم اپنے آپ کو بدلو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان والا بنائے پکہ سچا مسلمان بنائے اور قرآن حقیم کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ الْمُبْتِ